اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اپنے گھروں میں شادہ اور آباد رکھے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آرکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے تو دوستوں آج میں اپنے کچھ میں بنا رہے ہوں ہیدر آبادی ہری مرچوں کا سالن دوستوں یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور ہمارے سادے کھانوں کو مزید مزیدار بناتی ہے جیسے دال چاول اور سادہ سبزیاں وغیرہ میں اسے سالن کے ساتھ بھی سرف کرتی ہوں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے اور اسے بنانے کے لیے ہمیں کون کونسے مسالوں کی ضرورت پڑتی ہے جی دوستوں میں نے پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب میں اس کے اندر ایک کپ موم پھلی ڈالوں گی اور اس کو ڈرائی روست کریں گے اس کو تھوڑا سا چلائیں گے اور تھوڑا سا اس میں جب تک خوشبو آتی ہے اس وقت تک اس کو فرائے کریں گے بغیر کسی آئل کے اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ایک کپ خوپرا میریم سائز کا باول ہے جو ہمی یوز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک کپ تل ڈال دیئے میں نے اس کو ڈرائی روست کروں گے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ جی دوستو یہ مسالہ روست ہو چکا ہے اس میں سے خوشبو آنے لگی تھے اب میں اسے بلینڈر میں ڈال کر باریک پاودر بنا لوں گی اور ڈرائے ہی پیس لیں گے اس کو تو چلے سٹارٹ کریں جی دوستو مسالہ پیس چکا ہے میں نے اسے نکال لیا ہے اب ایک میڈیم سائز کی پیاز میں بغیر آئل کے پین کے اندر سوٹے کروں گی اور اس کو جب یہ تھوڑے خوشک ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم پیس لیں گے مسالے کے ساتھ ہی جی دوستو ہمارا دونوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں ہمیں رائے مسالہ اور پیاد ایک ساتھ بلینڈر میں ڈال کر پانی کے ساتھ پیس لوں گے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے جی دوستو میں نے پین گرم کرنے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ہری مرچے فرائے کریں گے ہری مرچوں کو بیچ میں سے کٹ کر کے فرائے کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے اندر سے پک جائیں باکی ساری مرچوں کو بھی میں نے اسی طرح بیچ میں سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے فرائے کروں گی جب تک اس کی اوپر کی لیئر تھوڑی کرسپی نہ ہو جائے دو سے تین نٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اب اسی پین میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ایٹ کر کے میں لہسن فرائے کر رہی ہوں تین سے چار جویں ہیں جنہیں میں نے باریک کٹ لیا تھا لہسن فرائے ہو چکے ہیں دوستو اب میں اس پر مسالے مرانا شامل کروں گی سب سے پہلے گول مرچیں سابود مرچ بھی کہتے ہیں پانچ سے چھے عدد میں اس پر ڈال کر فرائے کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی ایک اڑھی پتہ ہے دس بارہ پتے اس کے اندر جائیں گے کوئی خاص مجیرمنٹ نہیں ہے آپ اپنے اندازے سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ پلونجی گئی ہے اندر اس کے ساتھ ہی اب میں اس پر شامل کروں گے دانا میتھی دس سے بارہ دانے اور اس کے ساتھ ہی میں اسے بھونوں گے اور اس وقت تک جب تک اس کے اندر سے خوش بھون آنے لگ جائے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے رائی دانا 1 ٹی سپون اس کو بھی اس کے ساتھ ملا کر اچھی طرح فرائی کر لیں گے دوستو یہ جا رہے ہیں لہسان ادرک دو بڑے چمچ ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہمیسے اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ لہسان ادرک کی خوشبو نکل جائے مسالہ بننے والا ہے اچھی طریقے سے بھونیں گے پس میں جائے گی 1 ٹی سپون ہلدی ہلدی کی ساتھ ملا کر اس کے ساتھ ہمیسے اچھی طریقے سے فرائی کریں گے مسالے کو اس کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک ڈالنے کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس پہ سابت دھنیا کرش کی آوہ جو میں نے ہلکا سا طوی پر بھون لیا تھا ہاتھ سے کرش کر کے اس پہ شامل کر دیا ہے دوستو اب ہم اسے دھو رسا بھونیں گے دوستو اس پوائنٹ پر میں اس پہ شامل کر رہی ہوں میرا وہی مسالہ جو میں نے ڈرائے کر کے بلینڈر پیاس کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیا تھا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اب ہم بھونیں گے اس وقت تک جب تک تیل اوپر نہ آ جائے جب تیل اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مسالہ بھون گیا ہے نمک آپ اپنے حضور چیک کر لیجے کم یا زیادہ کر دیجے دوستو اس پوائنٹ پر میں اس پر فرائی کیے بھی ہری مرچے شامل کر رہی ہوں ہری مرچوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے فلیم کو ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہلکی آنچ پر اسے تھوڑا سا ہلانے کے بعد کور کر کے 10 سے 15 منٹ پکائیں گے جب تک ہری مرچے گل نہ جائے دوستو 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں ہماری ہری مرچوں کو پکتے ہوئے اس پوائنٹ پر یہ جاکینن گل گئیں ہیں اب ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے تیل اوپر آ جانے تک اب ہماری ڈش ریڈی ہو چکی ہے دوستو میں آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتی ہوں جی دوستو ہماری ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے ہیدربادی ہری مرچوں کا سالن امید آپ کو بہت پسند آئے گا یہ اس کا فائنل لک ہے اور میں نے اپنی جانے سے بہت کوشش کیے کہ آپ کو تفصیل سے سمجھا سکوں آپ بنا کر دیکھیں گا بہت مزیدہ ریسیپی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سادے کھانوں کو بہت ہی خاص بنا دیتی ہے دار چاول کے ساتھ اس پیشلی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت بہت شکریہ آپ کا میرا چینل دیکھنے کا اگر میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستو کی ساتھ چیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملے تینکیو پور ووچنگ با بائی